یوگا کے آسنز آپ نے کونسکونس آسنز جی میں نے یہ آسنز کیے تھے آپ کے سک آسنز میں جی بہت اچھا اور یہ دپریشن آسن اینرڈی آسن جی بہت اچھا اور شیر آسن ماشاءاللہ یہ سارے آسن میں نے کیے تھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کیے تھے لیکن یہ بہت چینی گائی میں ضرور انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گی اور آپ آجیت حاصل کروں گی اور سمدہ آکے سیکھ لے ضرور یوگا کے ساتھ ساتھ سمدہ کریں گی اور ساتھی دوسری جو اور کیا ٹائمنگ ہے آپ کے پاس بہت ہفتے والے دن آئی گئے آپ کو کل افٹر کر پھلنے کے لئے ایک باری ملاقات ہوئی تھی میری آپ سے میں نے وہیں سے سیکھا تھا آپ سے سب کچھ اور شعور گیا مجھے جی بہت اچھا ٹائمنگ تو ہمارے ابھی تین یا چار بجے ہوتا ہے اس صبح جو ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ آٹھ نو بجے تقریباً کھل جاتے ہیں اور پھر شام کو ہوتے ہیں چھ بجے تک آچھا آٹھ نو بجے سے چھ بجے تک ہر روز ہوتے ہیں یا ہفتے والے دن ہر ہفتے والے دن تو کافی دی جاتے ہیں ہفتے والے دن تو چار بجے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ تین بجے ہوتے ہیں کبھی تین ہو جاتا ہے کبھی چار ہو جاتا ہے کال کر کے ٹائمنگ کا اچھا میں پوچھ رہوں گی مجھے سکھے چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے ابھی میں دیکھ رہی تھی پروگرام پر جل کے مطابع کر رہا تھا کہ کرنی ہو جاتی ہے یا پیپروں میں یہ سب ہی کا علاج ہے مجھے معلوم ہے میں نے بہت سے لوگوں کو پریکٹس کروا ہی بتایا الحمدللہ گھٹنوں کے درد یہاں تک کہ بس میں کیا بتاؤں سمجھ بھائی کہ بہت ہی شفا اللہ تعالی نے رکھی آپ کی جبان میں ہاتھ میں اور آپ کے اس کام میں بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی یہی بہت کچھ ہے یادہ ضرور میں کلاس لوں گے آپ کی تھوڑ سے بھی بتا دیں کونسی کتاب ہے جس میں یہ دانوں وغیرہ یہ لڑکیوں کے ہو جاتے ہیں اب بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں مورائی علوم میں بھی ہے یہ کتاب ہے مورائی علوم کا یہ ضرور آپ لیں اور انشاءاللہ اس میں ہے بڑے اچھے اور دوسرے شفایت اوانوں کو پوچھتا ہے دنیا لازمی پڑھی ہے یہ کتاب بڑی ضروری کتاب ہے اور جل سائنسس بھی ایک پورا نیچرل طریقہ علاج ہے اور ایک اور کتاب ہے جو مثلاً ٹینشن ڈپریشن کے ڈپریشن کے بک ہے وہ آپ کے پاس ہے میں نے دو منگائیتی آپ کے پاس سے دو کونسے کتاب ہے دپریشن والی منگائیتی سے تو بہت فائدہ ہوا میرے گھر میں بہت سکون ہے امہ نے چہن ہے سب بہت اچھی طرح سے فیلم ہو رہی ہیں ہم لوگ کو بھی مجھ سے اور مجھے میں سے اچھا ماشاءاللہ یعنی آپ کی مانگان اکھٹا ہو گیا الحمدللہ اچھا اللہ کا شکر ہے میں کہہ رہی ہیں سبت بار کی کچھ کہہ نہیں سکتی آپ کے بارے بس دعا میں یاد رکھتی ہوں آپ کو اللہ آپ کو ہزار و قرارہ ساری کی زندگی دے بہت شکریہ تو تو نہیں جائے گا تو پھر آپ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے رہتے ہیں غیب نہیں ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اور رہانی طاقتیں بھی ہوتا ہوتا ہی ہے بہت اتنی رہانی طاقتیں آئی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ دعاوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے دعایں پہلے کرتے تھے تو تھوڑا شاید دل لگتی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت کنکشن اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں میں بالکل صحیح ہے اچھا لاہور اسلام آباد میں بھی اگر آپ کے کچھ لوگیں ان کو پروگرام کا تھوڑا تجویز کرو جی میں نے لاہور میں سے ان کے دور پایا تھے سوڑا آٹھ بجی سے مو بجی شادی بھی تھی ہیں آپ پر کراسی میں تو ان کو میں نے ضرور بتایا تو وہ پی سیو ہے کوئی لاہور میں تو وہ کہہ رہے تھے میں انشاءاللہ ضرور رابطہ کروں گا بہت اچھا اللہ آپ کو شہاں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو طاقتیں دیں اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی صحت کو اور اللہ آپ کو اس قابل بنائیں کہ دوسروں کے مدد کر سکے دوسروں کے ہیلپ کر سکے ہم نا اللہ یہی سب آپ کو بھی دعا کامیابی سے دیں بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کیا اللہ حافظ رویہ جس طرح یہ ما شاءاللہ بتا رہی تھی کہ میری آپ کی پروگرام دیکھتے بھی میری چینجز آئی ہیں اور انہوں نے میرے ایکسسائزز جو میں کرا آتا ہوں وہ بھی انہوں نے اپنائی ہیں کوئی جو طریقے میں بتاتا ہوں انہوں نے اپنائی ہے اور ان کے گھر ایک بہترین ہو گئے ہیں اور ان کے چینجز آئیں دیکھیں پہلے شاید ان میں وہ تھا یعنی گھر کا ماحول رویہ کو کیسے بہتر کیا جائیں تو وہ رویہ بڑی ضروری چیز ہے آپ رویہ کو کیسے ٹھیک کیا جائیں پہلا اپنے میں چینج لے آئے جائیں تو دوسروں میں خود ہی چینج آتے ہیں ہوتا ہے نا لوگ کچھ دوسروں میں ہمیشہ دیکھتا رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ سہارا کو ڈونٹتے ہیں ایسے لوگ زندگی کو انجوائی نہیں کر پاتے ہیں اور زندگی میں وہ دلری وہ طاقت وہ فورس وہ چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ کرتے ہیں دوسروں پہ وہ لوگ سارے چیزیں دوسروں پہ ڈالتے ہیں آپ میں یہ خامی ہے آپ میں وہ خامی ہے آپ تو ایسے ہے تم تو وہ ہو تم تو یہ ہو خود میں وہ تبدلیاں نہیں لے آتے ہیں جو ایسے لوگ چھوئے نا اپنے دوسروں میں چھوڑ دو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرو آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ چینج ہو جائیں گے اگر یہ آدھا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے اس کی پرواہ میں نہ ہو پھر وہ آپ پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے کہ وہ فلان تو دیکھے یہ بھی چینج ہوگی وہ بھی اور تم نہیں ہو رہے یہ بھی نہیں کہنا آپ نے کسی کو اور ویسا بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کچھ نو کچھ خامیہ تو انسانوں میں ہوتی ہیں تو اس لئے اپنے رویہ کو بلکل یعنی نارم رکھیں ملائن نارم بلکل ایک ایسی رویہ اختیار کریں جو آپ خود تلاش میں رہیں خود کوشش کریں خود کام کریں خود دوسروں کو سلام کریں خود دوسروں کا عزت کریں خود دوسروں کو ترجیح دیں تو اس کی بدلے میں آپ کو ضرور کہیں نہ کریں جائیں گے جب آپ دوسروں کو نہیں دیں گے جب بردستی سے کسی سے ترجیح اور عزت چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اپنے رویہ کو ہمیشہ مسکرائیں خوش رہیں اور دوسروں کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بہت پیاری بندے ہیں جنہیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ پیار کریں بلخصوص سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے لوگوں سے جو آپ کی روابط ہیں ان سے سٹارٹ کریں ایک کال ہورڈ پہ ہے السلام علیکم والدنکلام دکھر صاحب جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے سرائیہ بات کر رہی ہیں کراچی سے جی کیا نام بتا ہے سوائیہ سرائیہ 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 کیسے آپ ٹھیک ہیں کہاں سے کراچی سے بات کر رہی ہیں جی تو آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے دکھر صاحب سوال پوچھنا چاہتی جی بالکل پوچھ لے پلیز دکھر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہو گیا ہے میں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہوں اندھیرے سے ڈرتی ہے جی اندھیرے سے ڈرتی ہے جی اچھا اور اس کے علاوہ مجھے ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے اگلے میڈ میں میں مار جاؤں گی یہ در مجھے بہت کمزور کتا جا رہا ہے اور مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں باقی مسائل بھی مجھے پھر بعد میں بتائیں لیکن پہلا تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا جو آپ کا پابلوم ہے یعنی آپ کو خوف رہتے ہیں اندھیرے سے اور دوسرا کیا تھا موت کا ڈر رہتے ہیں موت کا ڈر دیکھیں میں بتاتا ہوں اندھیرے سے خوف کبھی نہ لیں کیونکہ اندھیرے سے ہم اس اندھیرے سے جو عبد کے جو اخدانہ کرتا ہے اس سے ہمیں ڈر لیکن اندھیرے سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتا ہے آپ کی مائنڈ میں آپ کے یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی پاسٹ میں کوئی ایسا کچھ ہوتی ہے جو کہ ایک سائیکلوجسٹ ان کو گیس کرتے ہیں اور وہ اس کو نکال لیتے ہیں کسی طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ایک تو یہ ہے اور دوسرے جو ہے نا جو خوف ہے آپ کا جو مرنے سے خوف ہے ٹھیک تو مرنے سے اس صورت میں انسان ڈرتے ہیں جب وہ عابد کی جو زندگی ہے نا کہ ہمارے عمال کیسے ہوں گے اس سے ڈرنے چاہیے نا اس موت سے کبھی نہ ڈر موت سے کبھی نہ ڈر ہو لیکن اس سے ڈر ہو جو عمال ہے آپ کے ٹھیک ہے اس سے ضرور ڈریں کیونکہ اگر نہیں ڈریں گے تو ہم اپنے عمال کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں نا موت تو ایک وقت آنے یا نہیں ہے ہر انسان کو آنا ہے نا کوئی بھی انسان نہیں رہتے ہیں سب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو اس دنیا میں کچھ ایسا کچھ کریں ایسا کچھ کریں کہ اگر تھا کہ آپ کے مرنے سے آپ کے خوف دور ہو جائیں اچھا کریں گے نا تو انسان کو دلی سکون ہوتا ہے قلب سکون ہوتا ہے کہ چلو اس دنیا میں کچھ کیے ہیں اور اس دنیا میں ہمارے نمبر ہمارے مارکس اچھے آئیں گے نا ٹھیک ہے تو اس طرح کے کچھ کریں پہلا تو کلیریٹی کر لیں مرنہ تو ایک وقت نویخ انسان ہی ہوتا ہے مرنے سے کیوں خوف آ جائیں مرنے سے نہ ڈریں اور اپنے روئے سے ڈریں ٹھیک ہے اپنے جو آپ کی جو وہ جیزے جو عمال ہیں نا ان سے ڈریں باقی اپنے عمال کو ٹھیک کریں اللہ اللہ جو ہے نا وہ تو جیسے قرض جیسے ہیں وہ تو ہم نے ادا کر نہیں ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہتی بس دوکس آپ کچھ نہیں یہ میرا سوال تھا بلکل اور میں آپ کے ایک بات کہوں کہ کچھ کرنا چاہتے آپ گھر میں ہوتی ہے کوئی کام نہیں کھتے جو شاپ کوئی نہیں جو شاپ گھر میں ہوتی ہوتی آچھا تو یہ ایک خدمت کر سکتے آپ لوگوں کے اور اپنے بچوں کے اپنے ارگیت کے لوگوں کے ایک کام کر سکتے آپ سمدہ ہیلنگ اینجی ہے اپلائی کریں لوگوں پہ آ کے سیکھ ہے اور ایچ ایم ایف ہے اس میں اپنے شخصیت میں اپنے زندگی میں مصفت تبدیل آسکتا ہے اور کسی کے کام آسکتا ہے کسی کے آپ کے ہاتھ کی وجہ سے کسی کے درد دوک دور ہو سکتے اللہ ان کو شفاہ دیتے تو اس وجہ سے آپ اگر ایسی ذو کا اپنا ہے تو آپ لوگوں کے خدمت بھی کر سکتی ہے اور بھی اپنے ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے سرانجام دیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کوئی تمانیت ہوں گے کہ چلو کچھ کر لیے نا اور یہ ایک ہمیں جوائن کرے لازمی ٹھیک ہے اسلام آباد لاہور اور کراچی میں ضرور لائیں انشاءاللہ پورگرام دیکھتے رہے ہیں پورگرام کے طرف لوگوں قراب کرے بہت شکریہ آپ نے کال کی شکریہ رویہ کو بہتر کرنے کی طریقے تو بہت ہیں انتہائی بیشمار طریقے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤ ہوں اس دنیا میں اپنے آپ کو ایسا سمجھ لو کہ جیسا ایک شخص کسی ایسے سہرا یا ایک جنگل میں چھوڑا جائیں جہاں پر انسان کا وجود کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی ہیلپ کرنے کوئی نہیں آتے کوئی انسان نہیں ہوتا ہیلپ کرنے کے لئے لیکن ہیلپ اللہ ہی کرتے ہیں یعنی مدد اللہ کرتے ہیں اور اس صورت میں کیا ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اور آپ آپ اپنا دفاع کرتے ہیں جنگلی جانور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کرمی سردیہ گر ہے برف یا کچھ کوئی روز سے بچاتے ہیں اور آپ جنگل سے نکلتے ہیں اپنا راستہ اپنا آتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی شہر میں بھی ہے اپنے آپ کو اسی طرح سمجھ کہ اینڈیپینڈنٹ بلکل یعنی خود ہی کرنا ہوتا ہے آپ سارا کچھ دوسروں پہ نہیں ڈانا دوسروں پہ پروسہ ڈیپینڈ وغیرہ نہ کرے کہ اتنا توقعات نہ رکھے کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ دیں گے ضرور کریں گے یا کرنی چاہیے یا وہ ٹھیک ہے ہیلپ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹلی ڈیپینڈ کے ادرس پہ اور ہمیشہ اس میں کیڑے مکوڑے دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ایسا ہے خود سارا کچھ کرنا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اللہ